بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بہت ہی اچھی خبر ہے بڑی خوشی ہو رہی آپ کو بتانے سے کیونکہ بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ لوگڈان میں سختی کی جائے گی ایت کے بعد لیکن اس کے جو ہے انہوں نے بہت بڑی خبر دے دی لوگڈان میں انتہائی نرمی کر دی تمام تمام کاروباری بزنس کو کھولنے کا اعلان کر دیا دبائی نے اور صبح ٹائمنگ بھی انہوں نے بڑھا دی ہے پہلے آڑ بے تک تھی تھی اب صبح چھے سے لے کے رات یارہ بجے تک شوپنگ مال کھولے رہیں گے اور شوپنگ مال کے اندر وہ جو برف کی وہ جو لوگ اس میں ٹوائس وغیرہ اور یہ وہ چیزیں تھیں ان کو بھی کھولنے کا اعلان کیا ہے اور جم وغیرہ کھولنے کا اعلان کیا ہے چھوٹی بڑی دکانوں کو کھولنے کا اعلان کیا ہے اور مختلف اس سے تمام شعبے اور بزنس اور کاروبار اور دفتروں کو بھی کھولنے کا اعلان کر دیا ہے دبائی نے بہت اچھی خبر ہے اور اب ستائیس مئی سے جو ہے وہ پورے دبائی میں صبح چھے سے رات یارہ بجے تک شوپنگ مال اور باقی کاروبار کھولنے کی اجازت انہوں نے دے دی ہے بارال بڑی اچھی خبر تھی میں نے کہا آپ کو بتاؤں جن تک یہ بات نہیں پہنچی ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اب دبائی میں انشاءاللہ نوکریوں کا جو مسئلہ تھا بزاری بات ہے جب ٹائم کم ہو گیا تھا لوگوں کو نوکریوں سے نکال دیا تھا نہیں جا سکتے تھے لوگ پریشان تھی کہ اپنے اپنے ملکوں میں واپس جائیں اب دوبارہ سے بحال کیا جا رہا ہے تاکہ آگے جب توریس ویزا اوپن کریں گے تو پوری دنیا سے لوگ توریس جو ہیں دبائی میں آئے ان کی امکم اس سے بہت زیادہ ہوتی ہے دوبارہ اپنی رحمت اللہ تعالی اپنی رحمت کرے ہم سب پہ اللہ تعالی آپ سب کو ہر طرح کی نقصان سے بچا کے رکھے لیکن انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو جرمانے ہم نے رکھے تھے ماس پہننے کے آپ کو ہزار درم جرمانہ ہوگا فاصلہ کم ہوگا اس کا تین ہزار درم کا جرمانہ ہوگا مختلف جرمانے جو رکھے ہوئے تھے وہ وہیں پہ قائم ہیں لیکن لوگ ڈال میں نرمی کی گئی ہے ماس پہنے گلفز پہنے باہر نکلے آپ کوئی بھی اس میں ارتحاد ہے تو باہر اللہ تعالی آپ سب کی اور ہم سب کی تمام تکلیف پریشانیوں کو دور فرمائیں اپنا خیار رکھیں اللہ تعالی ہم سب کو بے حساب رزق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ